امام کعبہ کام چھوڑ کر لکھ سے جانا ہوتا ہے تو اس میں ہمارا پیٹرول ہمارا وقت ہماری خواری بھی لگ جاتی ہے تو اس بندے کو ٹوٹل کام کے پیسے بتاتے وقت تھوڑا سا اضافی بڑھا کر بتانا اس کو بہت غیر بتائے جائز ہے یا نجائز نجائز ہے دھوکہ ہے وہ سمجھ رہے اس کام کے لگے ہیں آپ اس کو شروع میں بتا دو بھائی یہ مجھے کام اتنے کا پڑا ہے پڑا کا مطلب یہ کہ اس میں پیٹرول اور اس سب چیزیں نکال کے ٹوٹل یہ ایکسپینسز ہیں اس کے سمجھ رہے ہو یہ نہ بولو کہ یہ چیز میں نے اتنے کی خریدی ہے وہ جھوٹ ہو جائے گا تو صاف بات کرو اس سے جیسے سر کے بالوں میں تیل لگانا سنت ہے ایسے کیا داری میں بھی تیل لگانا سنت ہے یہ سنت عادی ہے دینی سنت نہیں ہے کوئی تیل نہ بھی لگائے تو کچھ نہیں ہے سمجھ رہے ہو یہ تو بالکل غلط ہے اس کا تو میں کئی بار جواب دے چکا ہوں کہ دو تین بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں تو میں نہیں کروں گا پہلے ان کی ہوگی یہ تو بالکل ہی فضول قسم کی بات ہے آپ کی بہنیں اس لئے بیٹھی ہوئے ہیں کہ کوئی اور اس نہیں کر رہا شادی اس لئے کہ اس کی بہنیں بیٹھی ہوئے ہیں تو اپنی بہنوں کے چکر میں دو persecuted کے بہنوں کا بیڑاکر اور وہ اپنی بہنوں کے چکر میں آپ کی بہنوں کا بیڑے تو پاگل پنا ہے جس کی شادی ہو رہی ہے نمٹاؤ جب لڑکے دھڑا دھڑا نکاح کرنا شروع کریں گے تو ظاہر ہے پھر سب کی بہنوں کی بھی شادیاں ہو جائیں گی تو یہ بالکل فضول سی بات ہے کہ بہنوں کی جب تک نہیں ہوتی میں نہیں کروں گا اس سے بہنوں کبھی بیڑا غرق ہوگا آپ کبھی اور شادی سے ڈیلیشن بڑھتا ہے میں نے دیکھا ہے کاروبار کے مواقع بڑھتے ہیں رشتوں کے مواقع بڑھ جاتے ہیں جب آپ کا نکاح ہوگا آپ کا ایک خاندان ہو جائے گا ہو سکتا ہے وہیں سے کوئی بہنوں کے لیے رشتہ آ جائے آپ کے پاس وسائل نہیں ہے کمانے کے شادی ہو گئی ہو سکتا ہے سسرال میں کوئی پارٹنر مل جائے آپ کو بزنس کے لیے کوئی اچھا مچھا ریلیشن بڑھتے ہیں نا تو کامیابی کے ذرائع اور وسائل بڑھنا شروع ہوتے ہیں ریلیشن جتنے کم ہوتے ہیں وسائل بھی آپ کے پاس کم ہوتے ہیں تو وہ سنت دینی یا نہیں عادی ہے ضرورت ہے تو لگائیں نئی ضرورت ہے تو نہ لگائیں ٹریفک کے قوانین کو توڑنا اور فالو نہ کرنا بھی گناہ ہے جی ہاں گناہ ہے بھائی اور لائسنس کے بغیر سواری چلانا غیر قانونی حرکت ہے نہیں چلانی چاہیے گناہ اس بات کا ہوگا ہے کہ اگر آپ میں چلانی آتی ہے تو پھر بغیر لائسنس کے گاڑی چلانا گناہ تو نہیں ہوگا اس لحاظ سے کہ چلانی آتی ہے آپ کو لیکن حکومت کے قانون کو فالو نہ کرنا بھی تو غلط کام ہے نا اور بیزتی بھی ہوتی ہے پولس والے پکڑتے ہیں پھر رشوت دینی پڑتی ہے تو یہ چیز بہت سارے گناہوں کا ذریعہ بن سکتی ہے ہماری فیکٹری میں جماعت کرائی جاتی ہے نماز کی کوئی حافظ ہے تو اس کی دھاڑی نہیں ہے بہتر یہ بھی دھاڑی والے کو آگے کیا کریں اگر کہتے ہیں کوئی دھاڑی والا ہے تو تجوید والا نہیں ہے گزارے لائک بھی تجوید ہونا گزارے لائک تو بھی اس کو آگے کر دیں لیکن کوشش کریں متقیق کو کریں آگے